اسلام علیکم میرے ویئرز کیا حال ہے آپ لوگ کا سب ٹک ٹاک ہے اللہ آپ لوگ سب کو ٹک ٹاک رکھے اور جو ہے بس یہ تھا کہ آج جو ہے نا میرا ولوگ کا جو بلکہ ہماری صبح جو ہی نے بہت حبرد حبرد سے ہوئی ہوا کچھ یوں کہ فائنلی بھاجی کی فلائٹ ہو گئی دراصل کیا ہو رہا تھا کہ اتنے دنوں سے وہ کوئی فلائٹ کوئی رسپونس ہی نہیں کر رہے تھے کہ کینسل ہوگی یا فلائٹ ہوگی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا وہ بس جب وہ ائرپورٹ پہ آتی تو یہ پتہ چلتا کہ ان کی فلائٹ ہوئی ہے کہ نہیں تو فائنلی ان کی فلائٹ ہو گئی وہ وہاں سے تو نکلی آج جو ہے نا رات کو ایک بچے یہاں پہنچیں گی ہم لوگ کی گروسری ختم ہوئی تھی تو ہم لوگ یہاں گروسری کے لیے آگئے بہت رشت تھا یہ گروسری جو ہم لوگ لے کر آتے ہیں ویسے میں گروسری ہمارے دو حصوں میں آتی ہیں ایک ہم لے کر آتے ہیں دوسرا ہم آرڈر کرتے ہیں جو بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آر� اور باقی دوسری گروسری جو ہے نا پھر آرڈر کی ہے آج کا میرا دن بہت ٹف جانے والا ہے کیونکہ مجھے گھر کی ساری صفائی کرنی ہے ساری بیٹ چیٹ چینسٹ کرنی ہے اور جو ہے گھر کو سب صحیح کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ موسم اتنا اچھا ہوا تھا دل ہی نہیں چاہا تھا کچھ کریں بس باہر بیٹھے رہیں انجوائی کریں موسم کو بادل آئے تھے بہت زیادہ بارش ہونے والے تھی دل چاہا تھا پکوڑے بناوں لیکن بس بہت تھک گئی تھی سارا کام کر کے نا ابھی تو آدھا کام باقی تھا بس یہی تھا ویسے تو میں نے سوچا تھا باجی آئیں گی تو بہت اچھا سا ویلکم کروں گی کیونکہ ہم لوگ ان سے بہت زیادہ کلوس ہے بہت اور فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ سات مہینے کے لیے ہم سے دور ہی ہے مجھ سے کیا ایون میری اپنی فیملی سے بھی وہ لوگ بہت کلوس ہیں آپ لوگ کہیں گے باجی کون تو باجی کا میں تعریف کراؤں باجی ہے تو ویسے میری سسٹر ان لاؤ لیکن وہ میری سگی بہنوں سے بھی آکے ہیں اور میری ایون میری کیا میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی وہ سب بڑی بہنوں کی طرح ہے تو میرے بھائی کے بچے سب ان کو خالہ اور پھپو ہی بولتے ہیں اس طرح کا رشتہ ہے تو اس سے مجھے یہ بات ریلائز ہوئی کہ رشتے مضبوط ہو تو فاصلے جو ہے نہ میٹر نہیں کرتے تو بس یہی تھا پیار محبت کا رشتہ ہم لوگوں کا ان سے اب اللہ کرے وہ خیریت سے آ جائے اور بس پہلے vlog میں اماندہ اچھا سے انٹرویوز کا کہ یہ ہے زمال نائے مومہ آپی کو یہ میری لانڈے اور آمان بھائی کو یہ میری پیارے پہن ہوئی اور میں یہ فلاتون بتا ہے لا بلا والی کیا سمجھ نہیں آیا مجھے تو سوا ہے موسم کیسے ہوتے ہیں ان سے ایسے بات کریں موسم اتنا اچھا ہو گیا فائنلی کراچی کا تھوڑے بندے گن ہی اللہ کرے اچھی سی بارش ہو جائے تو اس حبس کے موسم سے بہت ہوتی اچھ گیا ہے وہ وہ زمال ج دل تک تک کیا بنا کے ہے ہے ہیں ہے ممو لوگ جاں اک اڑیوے تیار ہو رہے ہیں میں جاری بچی بس ممو کیسے لگتا میرا vlok دیکھتی میں آپ کا ساتھ ہر بلوک دیکھتی ہوں اور پس مبائل نہیں ہے جیسے ہمارے لئے ہیں ہاں پڑا حسان کرتی ہے خالا کا بھی نہیں دیکھیں گے اگر 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 کوئی گفت دینا چاہتا ہے ہاں بچاری کا iPhone X Pro iPhone X Pro بس مر گیا ہے تو اس کی بائی کھرا بھی زارا اوہ بس یہ اسکری فورد یہ ریپلکس ہے جو آپ ترس رہے جانے کے لئے یہ بس پتہ نہیں کپ پھلے گا ہم بھئی مووی دیکھنے چلے جائیں گے یہاں پہ تو لٹسی کیا ہوتا موبائل ہمارے آگے آگے پروٹکول کے لئے جا رہی ہے باچی کی جو نا فلائٹ تھی ایک بجے کی اور ساڑھے بارہ بجے ہم گھر سے نکلے گھر سے نکلے ہم لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے کہ کرونا ہے آگے کیا ہوگا اپنی محبت میں سارے ہی چلے گئے ممو بھی ہمارے ساتھ آگئی ایک گاڑی میں آمیر بھائی اور بابی بچے تھے اور ایک میں ہم لوگ تھے تو آگے جا کے جو سین دیکھنے کو ملا وہ تو بہت ہی عجیب سا تھا تو جیسے ہی ہم گئے تو اتنے وہ سختی تھی اندر کوئی جاہا ہی نہیں سکتا ایون بونٹری کے اندر بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا ائرپورٹ کے نا تو بابی اور بابی کا فون آیا کہ وہ تو کسی طرح بچوں کا بانہ کر کے وہ لوگ اندر تک چلے گئے تو اب آپ لوگ کچھ بانہ کرو خیر ہم وہاں پہنچے تو میں نے اور زارہ نے بہت سارے بانے کیے لیکن انہوں نے ہماری کوئی اسکس نہیں سنی کہا کہ یہ رولز ہیں اور بہت ساتھ وہ ہیں کہ فالو کرنا ہے تو آگے ہمیں کہا کہ آپ میں سے کوئی تین اتر جائے ایک بندہ جائے میں نے کہا بچی ہے میں زارہ ڈرائف کر رہی تھی اس وقت میں تو ڈرائف نہیں کرتی کہ میرے ہزبنڈ بھی ڈرائف نہیں کرتے تو یا زارہ ڈرائف کرتی یا میں کرتی ہوں تو جو ہے نا پھر میں نے کہا بچی کے ساتھ کوئی تو جائے گا پھر زارہ اور اس کی بابا چلے گئے میں اور ممو جو نا اتر گئے انہوں نے کہا کہ آگے ویٹنگ روم ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے ویٹ کر سکتے ہیں خیر ہم تھوڑا چل چل کے آگے آئے تو جو ہے آگے تک جو ہے وہ کوئی ویٹنگ روم بہت دور تھا پھر میں نے ممو سے کہا کہ ممو یہی پہ ویٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جو سین ہوئے وہ آگے چھا کے آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیا 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 ہم نے تقریباً کوئی دو گھنٹے ویٹ کیا ہوگا تو زارہ مجھے فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا کہ اچھا بزنس اپچنیٹی ہے ممو آپ اور ممو بیٹھے ہوئے تو روڈ پہ چلڑ ہی جمع کر لینا تو میں نے کہا صحیح ہے بھئی آپ لوگ تو اندر گئے ہو تو آپ لوگ کو یہی مزے ہی سوچیں گے ہمیں باتیں بنانے کے لیے یہاں لیکن کیوٹ کیوٹ یا سین یہ زمل کی فیوچر کار ہے یہ میری فیوچر کار ہے بہت لمبی لائنیں پتہ نہیں دس پندرہ منٹ تو اندر جانے میں لگے گا اس لئے ہمیں جلدی آجانا چاہئے تھا ہم ایئرپورٹ تو آگئے ہیں لیکن یہاں باؤنری بنائی ہوئے اور ممہ کو اور ممو کو تو آنا ہی نہیں دیا اور یہ زمبو ہے آئیس ٹیم کھاتے ہوئے ہم بیٹھ کریں جو بھی پیسنجرز آئیں گے ان کو بس یہاں تک اللہ ہے یہاں سے آپ خودیں اور یہ حسنین ہے ہی حسنین یہ زمبو کا ٹوئن بھائی ہے ٹوئن ہے بالکل اور دونوں بہت بہت سرنج ہے ہون گے ہونگا ہون گے نہیں ہوتے ہیں پورا دن سات 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 جو بیسٹیز کھا رہی ہے کھالو کھالو فری کیس نے زیادہ مزے کی لگ رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ہم بیٹے میں اور بندے گیرنا شروع ہو گئی ہے لگتا ہے بارش ہونے والا ہے جو ہے ایرپورٹ کے باہر اور بندے گیر رہی ہیں لگتا ہے تھوڑی دیر میں ہم دونوں بھی بیگنے والے ہیں صحیح مزا آئے گا ایسی ہم بیٹے میں اب تک بیٹ کر رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے سو ایک دو گھنٹے ہو گئے ہم بیٹ کر رہے ہیں اور اب تک پاسنجرز نکلنا شروع نہیں ہوئے ہیں پھر بھی don't lose hope ہم لوگ اپنی بیٹ کر رہے ہیں مجھے school جانا ہے what is that oh my god who is coming who is this hello family oh my god you 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 ڈیو ایلی ڈیو ڈیو ان لوگوں کا فون آیا کہ باجی آگئی ہیں ایرپورٹ سے باہر نکل آئی ہیں تو بس اب دعا کرے بہت ویٹ کیا ہم لوگوں نے اور صحیح کا حب بھی ہو رہا ہے اور پیاس اتنی لگ رہی ہے دور دور تک پانی کا نام اور نشان بھی نہیں نہ کوئی شاپ کھولی ہوئی یہاں پہ سب بند ہے فائنلی باجی آجائے پھر ہم لوگ گھر جائے میں تو گھر جاتے ہی بہت سارا پانی پیوں گی تو باجی آگئی ہے گھر اور بائی لوگ بھی اوپر آگئے تھے بس یہی تک تھا میرا ولاغ آپ لوگ میرے چینل کو لائب کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کا کانٹیکٹ دیڑنا چاہتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ